السلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال ہے ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آپ لوگ تو چائے پی دے ہوں گے آپ کہتے ہوں گے جی جنت و صبح صبح مگدود کا لیگ بیٹھی ہے ویسے بھی بڑی حیل دی ہے اور بعد میں نٹس کھاتی ہے بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر کبھی نئی بھی بندے کا دل کرتا ہلکا پھلکا مطلب کے پراتے کھانے کو تو آج میں نے کہا کہ آج میں ڈیفرنٹ ناشتہ کروں تو ڈیفرنٹ ناشتے میں میں نے لیا مگدود کا اور اس کے ساتھ ایک اخروڑ لے لیا دو بادام تھوڑے سے میں نے جونسی ہے نا وہ تل والی جونسی ہے نا مجھے بڑی پسند ہے اور ساتھ یہ مہانے ہیں چنے ہیں اور ساتھ پینر نکلی ہوئی فرائی کی ہوئی ہے تو میں نے وہ لے لی اور اس کے بعد آج آج نا دل اداس اداستہ اور دن بھی اداستہ داستہ اور بچی بھی بڑی کپات ڈالا ہوا تھا آج اس نے تو میں نے کہا چلاو پیچھے جونس ہے نا ایک آنٹی ہماری نے دکان ڈالی ہوئی ہے میں نے کہا ادھر سے میں ناوچی جلا دو ہوا ی ون ٹوٹی کا سے اس آرگی جاری تھی اور اس کیڈے بٹیک لگیا ہے اس کی کیا آگے ہاری تھی کاو اور بچی ہماری تریبک گئی ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے وہ ادر سے نہیں کھلاتا ہے کتنی گندی بار اوے کتنی گندی بار ہے ادر واپس رکھیں رکھو واپس رکھو واپس آجو 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 بچی کو جب دکان پر لے کے گئے اور بچی میں تو اچھی تاہاں ان کا شیشہ چھوٹا ہے ان کا شیشہ اور ادر سے رغم سے چھپ کر کے نکال لیا اور ادر بچی جون سے چیجیاں لے کے گھر آگئی اور ادر کہتے ہیں تو کون تا مہ کون میں نے کابی دیے تھوڑی سی دے دے نا جی نا جی جی زیادہ پیاری ہوتی ہے پوپی کو ان ان دی ہے دے 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 دکھا موٹو نہیں دے رہی ہے میں نے کہا دے دو نا جی نا کوئی بھی نہیں دے نا لال ٹوماتر سی نہ ہو تو اچھا جی اس کا میرے سے زیادہ پیار بھی ہے پیار اس کو کب ہوتا ہے میرے ساتھ جب میرے ہاتھ میں کچھ ہی جی ہو پھر میرے پاس آئے گی تو پھر کئے گی آؤ کسی ہاں دے دوں تو پھر ساتھ ہی ایسے کر کے اور ساتھ ہی کی گئے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ریورس کیا حال ہے میرے پھر آپ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں شادی والا کورما جو شادیوں میں ہم جا کے تو وہ جو بھوٹیاں تھاتے ہیں وہ جو کورما ہے وہ آج آپ کو تکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے رہنا ہے میرے ساتھ مست نہیں کرنی پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور شیئر کرنی ہے اور کمنٹ کرنا ہے سبسکرائب بھی کیا کریں اور مجھے کمنٹ سے بتایا کریں کہ آپ کو میرے بلوگ اور جو ویڈیو میں کیسے لگتی ہے رہیے میرے ساتھ ہاں جی جی میں بنانے لگی ہوں شادی والا کورما جو آپ شادیوں میں کھاتے ہیں تو پھر جلدی جلدی نان لے آئیں اور زبردست آج آپ یہی بنائیں چورسہ اور دیکھیں مجھے گھانسی بھی لگی ہے میں کی کرانا میں بہت آواز آ رہا اچھا آپ نے آئل لینے اور آئل میں نے ڈالے یہ ایک واحد آئل ہے جس کو ایفیلیٹیڈ ہے تو گورنڈ میں نے بھی اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آن تو بغیرہ سے نہیں بنتا میرا کوئی ڈالڈا والوں میں کوئی رشتہ دا نہیں لگا ویسے میں نے بتایا آپ کو ٹھیک آگیا آپ کے اپنے مرضی ہے بڑی بڑی کا اپنے پیاس کرنا ہے اور پیاس کو اپنے فرائے کر لینا ہے اور فرائے کر کے آپ نے اس کو بلا کیا کرنا ہے اس کے اندر جگ میں ڈال دیا گرائنڈ کے پھر لہسن ادر کا پیس بنا لینا وہ بھی ڈال لینا ہے جائفل جواتری اس کا مین انگریڈیاٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا باقی کو آپ نے یہ آئل جو باقی بچا ہوا تھا اس کے اندر مرگی سوٹ دی مرگی سوٹ کے آپ اس کو طرف نہیں دیں مرگی کو آخا تو اس کو ڈوئی حلاتے جائے اور رہو نا یہ آپ نے حلدی ڈالنی ہے حلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح بھولنا ہے اب حلدی کیوں ڈالنی ہے دیکھو جی شادی تو پہلا نہیں دولا دولا وہ حلدی لگ دی اور تیل ہوتا ہے سبجھے کہ یہ وہ تیل ہے تیل میں حلدی ڈال کے آپ نے کنی ہے بلکہ ہوتا ہے گولڈن کلر ہو جاتا اور اتنا خوبصورت لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہے نا دیکھ کاردہ سالن کی ڈاس ہونا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے گرائنڈ کیا اور گرائنڈ کر کے جو مٹیریل آپ نے اس کو سوٹ دیا تھوڑا سا پانی ڈالے پانی ڈال کے اس کو ہلائیں ہلا کے وہ بھی اس کے اندر جو انسانہ لوڈ دے تو پھر آپ نے اس کو ہلائی اس کو ڈوئی کو کمانا ہے اور کمانا کے یہ دیکھے کیسا ودی آخا وہ جو آپ نے جیفر جووطری ڈالی ہے نا یقین کرو نی حبصورت ہو دی خوب شبو آئے گی کہ نال دے ہمسائے ضرور پچھن گیا تو اسے کی پکایا تو یہ دیکھو جی آپ فائنل لوگ کنی حبصورت جریئے نا میری کرائی دے بیچ جل ہے نا میرا کورما ریڈی ہو گیا اور میں لمبیا لمبیا ہریان مٹ چاہے دے اتھے گارنش کیتی ہیں اور گارنش کرنے کے پارٹ بین جونز ہے نا اس کا دھنیا اس کو کٹنگ کیا ہوا تھا اور وہ میں نے گرین گرین اس کے اوپر ڈال دیا اب آپ خود دے دیکھیں ما شاء اللہ تو کتنا خوبصورت بن گیا نا اس کے ساتھ اگر یہ کھانا ہونا تو پھر سلاد نہ ہو تو مزا نہیں آتا تو سلاد میں میں نے کوکمبر لیا اور ساتھ ٹوماتوز اور ساتھ ریڈیش اور اور اس کے ساتھ میں نے انین بھی لیا تھا ٹھیک ہے ان کو میں نے کٹا اور کٹ کے اور میں بس پٹھا سی داب میں نے رکھنے لگے یقین کرے کبھی آوے لے ہونا تو سلاد کو کٹ کے ایسے مختلف طریقے سے اس کو سجایا کریں تو صحیح بن گیا تو بلے بلے تین نہ صحیح بن گیا تو بچوں دست دست پر دیکھیں کیا کو وہ صحیح بن رہے اب آپ کہیں گے کہ میم جنت تو سی بھی آن جی کار دیو نا نہیں جی نہیں کی کہنے بھی لو تاڑے سامنے ہے تو میں تو آنو دست سے آئے دے دیکھو نا ڈیفرنٹ طریقے دے نا خوبصورت پلیٹ جلی یہ سجاؤ تو کنی خوبصورت لگ دی پھر کھان دے اچھا تو رہا مطلب ہے کہ کنی طریقے نا اور رکھ رکھاؤنا میں سجاریاں ہیں دے بات ویچو کتنے ترتیب بنالنا ساڑی فیملی نے کھا دانا نا جی نا صرف ویڈیو بنان دی اور کلک لین دی دے رہے عزے میں کو کلک لیا جاندہ اور بات دے بھی جو سب کو یہ ہوتا ہے کہ کھانا جو ان سے گرم گرم پھلکا سارے کھاتے ہیں اور رہنڈیا تو بنی ہوتی ہے اور ساتھ ست پھلکا لیے جاتے ہیں بابی بنائی جاتی ہے اور سلاعت وہ گیا سمجھ بھی نہیں آتی بس یہ تو فوٹو میں نے کھینچی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ یہ آگئی ہے جی مانو اور مانو کی تھی طبیعت حراب تو یہ ہم کھا رہی ہے وہ نا کھانا اس کو ہوتا ہے کہ میری ماں ساتھ بیٹھے گی پھر ساتھ کھانا کھاؤں گے میں اس کو کہہ رہی ہے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کہیں گے کہ پیاز کو ایسے روٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے سیلڑ تو وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ نا میں جب میرے پہ گئی ناس ہو دیا تو ادھر پیاز جو گئے ہوں میں اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے اپنا گھر آمین ادھر پیاز نے ایسے پیسیز میں ملتا تھا یقین مانے اے چکی مار کی تنا مزہ آتا تھا کھانے کا تو وہ تب سے نا کبھی کبھی میرا دل کرے تو پھر میں ویسے ایسے کاٹ لیتی ہوں تو ایدھر میں جی دودھ بوائل کی ہے بوائل کر کے تو دودھ میں میں ہاف جو ہے نا اس کو جو علاچی دار کے ہم بوائل کر لیتے ہیں انہوں ہاف کو نا میں اس ہی راک دیتے ہیں جو علاچی کا ڈال کے بوائل کرتے ہیں صبح ناشتے میں اس کی چائے بڑی خوبصورت بنتی ہے خوبصورت اس کی خوش بہتی ہے تو ایدھر میں مگ دینے آئی تھی جی پرینس کو اور میں نے اس کو کہا تو ٹوٹ بٹا گیا کس ہوتا آئیں تو وہ ہنس نے لگیا کہتا ہے نہیں میں کہنی تینوں تو پڑا ٹوٹ بٹا رکھی ہے تینوں کے دی یاد آن رہی ہے تو ہنس نے لگا کہتا ہے کسی کی یاد نہیں آ رہی تو آپ آئیں آئیں بیٹھیں تو مجھے مزاک کرنے لگا کہتا ہے آپ بیٹھیں آپ مہمان ہیں میں کہا میں تیری ویڈیو دے ویچ ذرا بھی نہیں آواز پڑھنی ہے تو پھر ہسی جا رہا تھا اور ایدھر یہ میری ڈرنگ لائٹ پڑھی ہے تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ توپہ اینجی کھلوتی ہے مون نہ اپنا سیر جلا نہ جکائیں ساتھ ہی میرا تیان پڑھ گیا باربی پہ اور باربی جونس ہی ہے یواب آزو کھوڑ کے کھڑی تھی تو اس کے ساتھ جو یہ بھتخ پڑھی ہے یہ میری والدہ کے زمانے کی ہے ٹو تھوزن فائیو میں میں نے لی تھی ٹھیک ہے ایتنی بلانی ہے